جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو ایک طرف جہاں ملک بدترین برانوں میں گھرا ہوا ہے تو دوسری طرف سے کچھ اچھی خبریں بھی ہیں اور وہ اچھی خبریں ہیں آرمی چیف کی ہدایت پر فوج کی نگرانی میں جو کچھ ہو رہا ہے کمال کا ہو رہا ہے مافیاز کے خلاف کریک ڈاؤن اور آپ اندازہ کریں کہ یہ کریک ڈاؤن ابھی ختم نہیں ہوا ابھی شروع ہے درمیان میں بھی میرا خیالیں نہیں پہنچا کیونکہ یہ بڑا لمبا کریک ڈاؤن ہے چینی والوں کے خلاف بیجلی چوروں کے خلاف سمگلروں کے خلاف زخیراندوزوں کے خلاف ڈالر والوں کے خلاف یہ سمگلنگ مافیاز کے خلاف باقی چھوڑے پچاس روپے ڈالر سستہ ہوا ہے پاکستان میں جہاں کوئی چیز ایک مرتبہ اوپر چلی جائے اور پھر وہ واپس آئے اور پھر بھی چند دنوں چند ہفتوں میں واپس آئے اور وہ بھی پچاس روپے آپ پچھلے پچھلے مہینے یہ ہمارے خطے میں پاکستانی کرنسی سب سے مضبوط کرنسی رہی کیوں؟ کیونکہ یہ سارا کچھ مسنوعی تھا یہ مگرمچ لٹ رہے تھے ملک کو یہ مسنوعی کلت پیدا کی ہوئی تھی ڈالروں کی سمگلنگ ہو رہی تھی ڈالروں کی اور بے یاروگار مددگار بے یارو مددگار پاکستان تھا یتیم پاکستان تھا یہ سیاسی جیرے بلیڈ اور بنارسی تھاگ اپنی لڑائیوں میں لگے ہوئے تھے اور ملک کیا کوئی پرسانے حال نہیں تھا تو تین سو پنتالیس روپے پر بھی ڈالر ہمارے دوستوں نے خرید آئے اور آج دو سو اسی روپے پہ میرے دوست نے دو ہزار ڈالر خرید کے لائے وہ باہر جا رہا ہے دو سو اسی روپے مارکیٹ میں حالانکہ اس کو پتا چلا کہ دو سو بیاسی تریاسی روپے ہے لیکن اس کو دو سو اسی روپے میں مل گئے بعد میں تو پچاس روپے ڈالر کم ہوا ہے اور یہ اس مافیہ کے خلاف کریک ڈاؤن سے بڑا ایک کریک ڈاؤن شروع کیا ہے آرمی چیف کے حکم پر فوج نے اور کمال جرت مندرنا فیصلہ ہے اور وہ ہے غیر قانونی طور پر یہاں رہنے والے غیر ملکیوں کو ملک سے نکالنا اس میں زیادہ طرف گانی ہے اور ملکوں کے بھی ہیں افغانی بھی ہیں اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ ہمارے بڑوں کی آنکھیں کھلیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ آرمی چیف کے اس طرف توجہ ہوئی اور اس طرف کیا یہ تو عجیب و غریب ملک بن چکا تھا یعنی عجیب و غریب ہے نا مز کا خیز قسم کی مخولیہ قسم کی بات کہ مضبوط افغانشتان تو مضبوط پاکستان بھئی مضبوط پاکستان ہوگا تو باقی دنیا بھی مضبوط ہوگی کبھی ایسے کسی دنیا کے کسی میں کئی مرتبہ پوچھ چکا ہوں بڑے اہل علم اور اہل دانش لوگوں سے کہ دنیا کا کوئی امریکہ نے کبھی کہا ہے کہ مضبوط روس تو مضبوط امریکہ یا مضبوط میکسیکو تو مضبوط امریکہ چین نے کبھی کہا ہو کہ مضبوط تائیوان تو مضبوط چین یا مضبوط کوریا تو یا مضبوط جاپان تو مضبوط چین کسی ملک نے کبھی کہا یہ ہم ہی ہم پہ چڑی ہوئی ہے سواری ہے پچاس سال سے ایک ہم انوانٹڈ قسم کی جنگ میں انوانٹڈ قسم کی لڑائیوں میں انوانٹڈ قسم کی محبت میں گرفتار ہیں اللہ کا شکر ہے آنکھیں کھلیں اور جب یہ افغانستان کا مسئلہ ہوا تھا تو ایران میں بھی لوگ گئے تھے افغانی اور ہمارے بھی آئے تھے انہوں نے ایک حد سے آگے جانے نہیں دیا ہم نے پورے ملک کے دروازے کھول دیئے ہیروین چرس افیم کلاشن کوف کلچر اغوا چوریاں ڈکیتیاں قتل غیر قانونی بستیاں غیر قانونی قبضے اور پتہ نہیں کیا کیا اور ملا کیا ہیٹ مٹی اسی ہزار شہادتیں ہو چکی ہیں ہماری اس میں خود کش حملوں میں اس اور قوم ایک ذہنی مریض بن چکی ہے کھربوں کا نقصان ہو چکی ہے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ یہ فوج اپریشن کر رہی ہے اور ان مافیاس کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے پر بھی آرمی چیپ کا شکریہ اور اس جرت مندانہ فیصلے پر بھی آرمی چیپ کا شکریہ اور جس طرح سرحدوں کو کنٹرول کیا جا رہا ہے جس طرح ڈالر کو تیل سے لے کر ڈالر تک اس سمگلنگ کو کنٹرول کیا جا رہا ہے کمال ہے یہ اگر کام ہو جائیں چند ضروری کام تو بلیو می ہمارے بہت سارے مسئلے آٹومیٹک آر لو جائیں گے اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے وہ جو سرمایہ کاری کانسل بن چکی ہے اس میں سرمایہ کاری یا تاجروں کا یا باقی سارا یہ سارے کام کا کس نے کرنے تھے یہ سارے کام کرنے تھے پولٹیکل جماعتوں نے سیاسی جماعتوں نے حکومتوں نے وہ کن کاموں میں پڑے رہے سرے محل بنا لیں ایون فیلڈ ذرا سجا لیں اور شگر ملنے لگا لیں سٹیل ملنے اور بنا لیں بچوں کو باہر بھیجوا دیں اپنے دھندے سیٹ کرا لیں اپنے نیب کیس ختم کرا لیں اپنے مخالفین کو اندر کرا لیں اور سونی سونی تقریریں کر کے ملک پتلی گلی سے نکل جائیں تو دعا کریں کہ یہ دونوں کریک ڈاؤن جو ہیں یہ منطقی انجام تک پہنچیں یہ ہمارے پاس آخری چانس ہے اگر اس بار یہ دونوں یہ جو غیر ملکی غیر قانونی طور پر رہنے والے جو غیر ملکی آسان کام نہیں ہیں پشلے چالیس پچاس سال سے دوسری تیسری نسل ہو گئی ہے شادیاں ہو گئی ہیں بزنس ہو گئی ہیں کاروبار ہو گئی ہیں وہ پوری ملک میں پھیلے ہوئے ہیں یہ احسان کام نہیں ہے بڑا مشکل کام ہے لیکن مشکل کام بھی طبی ہوتا ہے جبکہ اس کی نیت صاف ہو اور شروع کر دیا جائے تو اگر نیت صاف ہو اور کام کرنے کا جذبہ ہو تو اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے بندے گئی تو یہ ایک مشکل کام ہے یہ مافیاز کے خلاف کریک ڈاؤن مشکل کام ہے اللہ کریں یہ دونوں ہو جائیں اسی میں ہی پاکستان کی اور اس قوم کی فلائے اسی میں ہی ہم ساروں کا بھلائے پاکستان زندہ بار موسیقی